ہاں جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت میں محفوظ ہوں گے آج سیکنڈ سپٹمبر ہے اور مجھے یاد ہے کہ آج ہی کے دن پچھلے سال ایک پیش رفت کے لیے خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور جیسے ہی ہم اس کاؤس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا کاروما بن گیا میری مراد فری لینڈ کی تحریک سے ہے آج ہی کے دن ایک سال پہلے جب میں نے اس پہ بات کی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو مزاق سمجھا اس کو تھٹھا سمجھا اور اس کو ایسے سمجھا کہ جیسے کوئی یہ شخص بات کر کے بھاگ جائے گا شاید یہ ویڈیو سٹنٹ ہے اور آج ایک پورا سال کمپلیٹ ہوا ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کر دیں مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جو کام خدا نے تم میں یا تجھ میں شروع کیا ہے اس کو وہ ضرور ہی تکمیل وہ دے گا بہت سارے لوگوں نے باتیں کی شاید یہ شخص میڈیا کے اوپر اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کا جان بجھ کر یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں شورت کے لیے پیسوں کے لیے بہت ساری باتیں کی گئیں ان چیزوں کی ضرورت ان لوگوں کے رہتی ہے جو ایسے ملکوں میں ہوں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتی ہیں اسماندہ جو ممالک ہیں زیر تمیر جو ملک ہیں امریکہ جیسے ملک میں رہنے والا شخص جو ہے اس کا جو وقت ہے وہ اس کا پیسہ ہے یہاں پہ کوئی اپنا وقت کسی کو نہیں دیتا ہیون ایک ہی گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک ہفتے بعد ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں اور اپنا جو وقت ہے اس کو بڑے موسر طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو انگیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پہلے پوچھا جاتا ہے یہاں پہ کہ کیا آپ دستیاب ہیں کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اور یہاں کب ہماری بات ہوگی اس وقت کے اس وقت کا انتظار ایک دوسرے کو کرنا پڑتا ہے جس وقت میں دونوں دستیاب ہوں اویلیبل ہوں ملب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان میں سرڈن آپ نے کال ملائی اور ایک دوسرے سے بات کرنا شروع آپ ہو گئے ان ملکوں میں جو وقت ہے وہ پیسہ ہے منی ہے اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جن چیزوں کو آپ نے کرنا ہوتے آپ کی جو لیونگ ہے ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنی ذمہ داری ہیں اپنی ریسپونسیبیلٹیز جو ہیں ان کو بھی آپ نے وقت پر ہی کرنا ہوتے وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو جو گھڑی کا جو اس طرح سے سرکل ہوتا ہے اسی طرح کے سرکل میں ہم گھومتے رہتے ہیں سبھی جو بھی ایسا ہی حال ہے تمام ملکوں میں لوگ اب تو کافی بیزی ہیں لیکن میں اس جگہ کی بات کرتا ہوں جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں تو خدا نے مجھے اٹھایا خدا نے مجھے اس کام کو کرنے کے لیے مجھے توفیق بخشی اگر اس کی توفیق نہ ہوتی اس کا فضل نہ ہوتا تو میں اکیلہ کوئی کچھ بھی نہیں آج پوری دنیا سے پوری دنیا سے تمام کانٹیننٹ سے جو ہمیں ریسپانڈ ہے جس طرح سے لوگ ساتھ جڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں یہ صرف خدا کے علاوہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ایک چیز اور دوسرا بہت ساری چیزوں کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کی تشہیر یا اس کی اپ ڈیٹ میڈیا پہ ہونا بلکل ضروری نہیں ہے چونکہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نہ یہ تماشا ہے نہ یہ شاپ تابازی ہے نہ کوئی اشورت کے لیے ہے بہت ساری چیزوں میں خموشی جو ہے وہ بہت ضروری ہے خاص طور پر جن لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے جس خطے میں وہ ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی اور وہاں کے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لے کر اور کس وقت میں کیا بات کرنی ہے کس وقت میں کیا بات نہیں کرنی ہے اشتناب کرنے ہے اس کا ہمیں پورا ادراک ہے ان دنوں جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر تمام صوبوں میں جو واقعات ہوئے ہیں بہت ساری جو نئی جو لہریں چل رہی ہیں نمبر ون تو اس سے ہم تمام لوگوں نے اپنا جو ڈسٹنس ہے وہ مینٹین کر کے رکھنا ہے ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی نہ مشن ہے نہ اس طرح کی ہماری کوئی انٹینشنز ہیں ہمارے ملک کو پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو کوئی سبوتاز کرنے کا ان کو نقصان پہنچانے کا ان کا ایمج ڈون کرنے کا ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے ہمارا جو مشن ہے وہ بڑا صاف اور واضح ہے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے ایک جو انچ زمین ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے ہم نے کہا تھا ہمیں بین القوامی جو ادارے ہیں بین القوامی جو کمیونٹی ہے جن لوگوں نے ٹریٹیز کی ہیں مسیحیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اور ان ٹریٹیز میں بڑا صاف تھا کہ اگر وہ نکام ہو جائیں گے ان ٹریٹیز کو کرنے کے لیے تو وہ کاربند رہیں گے پاکستانی کرسٹینز کی پروٹیکشن کے لیے تو ہمارا جو مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے نہ پاکستان سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں ہمارا مقدمہ بین القوامی کمیونٹی سے ہے چونکہ ان لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے ملک ہیں اور بہت سارے جزائر ہیں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر ان کا ابھی تک قبضہ ہے اور وہاں پہ اگر یہ دوسری کمیونٹیز کو وہاں پہ عباد کر سکتے ہیں تو پاکستانی جو کمیونٹی ہے پاکستانی جو کرسٹینز جو ہیں ان کو کیوں نہیں عباد کر سکتے اور ایسا ممکن ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بہہ دنگی سی بات ہے اور ایسا ممکن نہیں ان دوستوں کا بھی شکریہ جو کہ ہر جگہ پہ مختلف قسم کے سکول آف تھارٹس موجود ہوتے ہیں سب کے سب لوگ آپ کے ایک نظریہ کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں اس کو اس کی اس کی حمایت نہیں کرتے تمام لوگوں کے اپنے اپنے سکول آف تھارٹ اور اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے ہم سے مختلف نظریہ پیش کیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور چونکہ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے لیکن موجودہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سری لنکا کے خطے کے اندر جو واقعات میں جنب لیا ہے ان چیزوں نے ہمارا جو سٹانس ہے اس کو اور زیادہ تقویت بخشی ہے مثال کے طور پہ آج سے کوئی سات آٹھ مہینے پہلے حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی سابقہ پرائیم میلیسٹر یا صدر تھی انہوں نے اس بات کی اس بات آہ اس بات کا چرچہ کرنا شروع کیا کہ کوئی آہ غیر ملکی شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان کے ملک سے ایک زمین مانگنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی زمین کا کچھ حصہ لے کے کچھ آہ آہ برما کی زمین کا حصہ شامل کر کے تو بیچ میں جو ہے وہ ایک خطہ آباد کرنا چاہتے ہیں بالخصوص مسیحی کرسچنز کے لیے تو میں نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی ان کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اب جب وہ اس ملک کے اندر ایک نئی لہر آئی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا سٹوڈنٹس مومنٹ کی وجہ سے وہ بنگلہ دش بھاگ گئی بنگلہ دش میں انہوں نے پناہ لے لی اور دوبارہ پھر جب وہ میڈیا پہ اپیر ہوئی تو پھر بھی انہوں نے آ کے اسی بات کا اسی بات کو دوبارہ انہوں نے ریپیٹر لی کہا کہ مجھے اس بات کی سزا ملی ہے کہ میں نے وائٹ مین جو میرے پاس آیا تھا اور اس کا اشارہ سوپر پاور کی طرف تھا کہ ان کی طرف سے بھیجا گیا شخص جو تھا میں نے اس کو انکار کیا اور اس کی وجہ سے میری حکومت جو ہے وہ میں اس سے ہاتھ دھو بھیٹیں تو ہم نے کوئی اس طرح کی کبھی بات نہیں کی تھی لیکن یہ حالات و واقعات جو ہیں اب جب حکومتوں کے تختیں الٹ گئے اور ابھی پاکستانی گورنمنڈ نے آفیشل آہ انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی کو انویٹیشن بھیجا ہے جس کی ان کے آہ انڈیا ڈیپارٹمنٹ نے اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک موقف اپنایا ہے کہ سی این این کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے پاکستان کو لے کر کہ پاکستان گورنمنٹ کی یا پاکستانی اداروں کی کوئی مداخلت تھی پنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو گرانے میں تو انہوں نے نرندر موڈی کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور ہم اس پہ بات پہ بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں فورم پہ بیٹھتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اس سے اپنا ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کی ہوئے ہیں اور ان کا برملہ کہنا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس خطے کے تمام جو ملک ہیں تمام جو ممالک ہیں وہ ایک بحث میں علج پڑے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجوہات یا ریزنز نظر آتی ہیں اور انڈیا کے میڈیا کے اوپر بھی مختلف لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ چونکہ سپر پاور جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک کرسٹنس کا ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے زمین جو مانگی ہے زمین نہ دینے کی وجہ سے اب وہ حکومتوں کا تختہ جو ہے وہ الٹ رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میرا ان چیزوں سے یا ان واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف اس بات کو ریفرنس کے طور پر آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں میں نے تو ایک سال پہلے بات کرنا شروع کی تھی اور یہ جو واقعات ہیں یہ تو ابھی ہونا شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ باتیں جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے ملک کی سرزمین کیسے دے گا کون کیسے مانگے گا کیسے ممکن ہے تو میں آہ تاریخ کے ریفرنسز سے میں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا جو گوادر ہے ہمارا گوادر جو ہے گوادر پورٹ جو ہے یہ پاکستان کی سرزمین نہیں تھی یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا پاکستان نے یہ امان سے یہ خریدا تھا تو یہ پاکستان کا حصہ ہوا اسی طرح امریکہ کے اندر جو الاسکا جو سٹیٹ ہے یہ کبھی امریکہ کا حصہ نہیں تھی امریکہ نے اس کو خریدا ہے ریشیا سے اس کو خریدا ہے اب وہ امریکہ کے حصہ ہیں تو بہت سارے جو ریفرنسز ہیں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ جب اس طرح کے سوالات میرے اوپر اٹھائے گے تو میرے پاس صرف ہنسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا چونکہ میں یہ کہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے ایسی باتیں تاریخ میں ہو چکی ہیں بہت سارے ایسے ریفرنسز ہیں اب مجھے لوگوں نے کہا کہ کوئی آپ کو کیسے اپنے ملک کے اندر اپنا ملک بنانے دے گا یہ کیسے ہیں تو میں نے انٹرنیشنل سٹیڈیز کی روشنی میں کہا کہ چار جو باتیں ہیں وہ ملک بنانے کے لیے ہوتی ہیں میں نے کہا تین اس میں سے ہمارے پاس ایک نہیں ہے تیریٹری صرف ہمارے پاس نہیں ہے تیریٹری لینے کے لیے جب ہم نیگوسیشن کریں گے کسی کے ساتھ بھی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے گیون ٹیک ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے تو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے میری ساری سپیچز سنی ہے میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مینس پاور ہے مینس پاور کی دنیا کو ضرورت ہے پہلے یہ دنیا جو بعد ہوئی تھی دنیا سے غلاموں کو غلام بنا بنا کے دنیا کی کنسٹریکشن ہوئی ملک آباد ہوئے اور جب کلونیل سسٹم تھا یہ زراعت کا کام ان سے لیتے تھے ان کے لیے مسالہ جات ہوگاتے تھے گنہ ان کے لیے ہوگاتے تھے اور بہت ساری چیزیں مائننگ ان کے لیے کرتے تھے اور بہت سارے ایسے کام ان سے سخت مشکت کے کام لیے اور دنیا جو آپ کو نظر آتی ہے یہ دنیا ایسے ہو گئی اب یہ وہ ساری جو چیزیں جو تھیں جب دنیا نے کروٹ بدلی اور جب ایمپائر سسٹمز کے خلاف دوسری ایمپائر کھڑی ہو گئی پہلی جنگ عزیم دوسری جنگ عزیم اس کے بعد پیرامیٹرز تیہ ہو گئے تو جو سب سے جو طویل سلطنت رہی سلطنت عثمانیہ اور اس کو بھی مقید کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد آپ سلطنت عثمانیہ نہیں آپ ایک جمہوری ہے ترکی ہیں اور آپ کی حد یہاں تک رہے گی اسی دنوں اور جو بہت ساری جو بڑی بڑی ایمپائرز تھی جس طرح انگلینڈ ہے انگلینڈ نے بھی برطانیہ نے بھی بریٹش راج نے بھی مختلف لوگوں کو مختلف جو ممالک جو تھے جو ان کے ان کے نیچے جو تھے ان کو بھی ازاد کر کے ان سلطنتوں کو ازاد کرنا شروع کر دیا لیکن یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کے جو اثرات جو ہم آ کے انڈ پہ ہم اس کا جو انڈ جا کے ہوتے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوتا ہے جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ ملین لوگوں کا بلڈ شٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو بینل قوامی ادارے جو ملکوں کے پیرامیٹر ستاہ کریں گے جس طرح سے یو این اور پھر اس پھر اس کے بعد یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹس کی بات کی گئی فرانس میں اس کا انعقاد کیا گیا اس کے بعد بار بار اس کے اوپر ریپیٹر لی باتیں ہوئیں کہ ہر جو شخص ہے دنیا کے اندر خواس خواہ اس کا کوئی بھی معاف کیجئے خواہ اس کو کوئی بھی جنڈر ہے یا اس کو کوئی بھی ایتنی گروپ ہے اور اس کا کوئی بھی کلر ہے اس کو کوئی بھی مذہب ہے اس سے بلائے تاک وہ شخص جو ہے اپنے پورے رائٹس رکھتا ہے اس طرح سے یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹ آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد اور ملکوں کے بھی پیرامیٹر سٹیک کی گئے لیکن رشیہ جو تھا وہ سوویت یونین کی شکل میں ابھی اپنی جگہ پر قائم تھا اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں نائنٹین فورٹی ٹو میں امریکہ بہادر نے امریکہ بہادر نے کولڈ وار جو ہے اس کا آغاز ہو گیا کولڈ وار جو ہے یہ ہمارے ملک تک پاکستان تک آ پہنچی ہمارے پڑوس افغانستان تک پہنچیں جس جنگ کا ہم آ چند دہائیوں تک ہم اس کا حصہ رہے اور یہ آ چالیس سال فورٹی ٹو ایئرز سمتنگ اس کے ٹوٹل اس کے ایئرز جو ہیں اس میں ہم لوگ انوالو رہے اور آ پھر کیا ہوا نائنٹین آ نائنٹین وان میں آ سوویت یونین جو ہے بالاخر اس نے دم توڑا اور ان کو بھی ملکوں کو آزاد کرنا پڑا جس میں متعدد جو کنٹریز جو تھی سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز جو تھی یہ اس میں زیادہ تر شامل تھی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمپائر سسٹم جو تھا اس کو بریک ہونا ضروری تھا ملکوں کا آزاد ہونا ضروری تھا اور اس کے بعد ٹوٹل جو دنیا کا جو نظام جو تھا وہ ایک نیا نظام دنیا میں متعرف ہوا کہ ایمپائر سسٹم کے بغیر ایک ایک دنیا کا ایسا فورم ہو جہاں پہ لوگ آ کے آزاد آنا اور خود مختار جو ممالک جو ہیں اپنی اپنے آپ کو ریپرزنٹ کر سکے ہیں اپنے اپنی ریپرزنٹیشن کو وہ آ کے مینٹین کریں اور یو این کی اسیمبلیوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آ وہ آنا شروع ہوئیں اور لوگوں نے نیا جو دنیا کا جو نظام ہے اس کی طرف لوگوں نے آ اپنے قدم بڑھانا شروع کی اور جب پاکستان نے وجود پکڑا تو پاکستان میں جو چھوٹے جو گروہ تھے جو تھے جو منورٹیز سے تھے ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے یا ان لوگوں کے لیے خاص جو قوانین جو تھے اس کے اوپر پاکستان کو کاربند رہنا بہت ضروری تھا یہ میں پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اب اس میں جو سٹیٹ جو ہے سٹیٹ کا روئیہ جو ہوتا ہے وہ مذہب سے بالاتر ہوتا ہے کہ جس طرح سے قائد عظم کی تقریر تھی آج کے بعد کوئی جو ہے کسی بھی رنگوں نسل مذہب سے ہو اس کا سٹیٹ کے ساتھ کوئی اس کا سٹیٹ کا مذہب کے ساتھ کوئی اس کا سروکار نہیں ہے خیر یہ وہ قائد عظم کی جو سپیٹ جو تھی قائد عظم نے قائد عظم کی اپنی اختراہ نہیں تھی اور قائد عظم نے کوئی اپنے طور سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ تمام جو انٹرنیشنل جو لاز جو تھے تمام جو انٹرنیشنل جو پیرامیٹرز جو تیہ ہو رہے تھے ان کی روشنی میں قائد عظم صاحب نے یہ بات کی چونکہ ان کو یہ کہا گیا چونکہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے اور اس سے پہلے کوئی چیز آپ کے ہینڈ آور کو کرے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے معاملات ہوں گے یہ چیز ہم آپ کو اسپورٹ کر رہے ہیں اس کے معاملات یہ ہوں گے پاکستان بننے کے بعد اور انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد بہت سارے سالوں تک جو تھے دونوں طرف جو تھے بریٹش جو ایڈمیریسٹریشن جو تھی وہ وہ دونوں طرف وہ بہت سارے سالوں تک یہاں پہ وہ لوگ کام کرتے رہے تو ان لوگوں کی مرہونے منت ہی آج یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ان کے پاس جتنا بھی ایڈمیریسٹریشنل جو نظام ہے جو سارا اورگنائزیشنل جو نظام ہے سیٹ اپ جو ہے وہ گورہ ہی ان کو دیکھے گئے خیر میری یہ تقریر نہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں جو میری اصل جو میری بات ہے جب کلونیل سسٹم جو تھا وہ ایک دنیا کی ایک نئی شکل میں سامنے ازادانہ مملکتیں اور ازادانہ ریاستوں کی صورت میں جب ایک نیا دنیا کے اندر ایک نئی ویفس آئی دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس کے بعد جو جو چیزیں جو پہلے ہو رہی تھیں کہ لوگوں کو پکڑتے تھے ملکوں سے اور نئی عبادکاری جو ہوتی تھی وہ رک گیا اب وہ نیا جو عبادکاری کا نظام ہے اس کے لیے منز پاور چاہیے جس طرح سے اسٹریلیا جو ہے وہ ایک دنیا کا دنیا کے جو بڑے 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 آزم ہیں ان میں سے ایک بڑے آزم ہے لیکن وہاں پہ پورے اسٹریلیا کے اندر جو اسٹریلین جو ہیں وہ تقریبا میرے حل کو آہ وہ بیس پرسنٹ زمین ہوگی جس پہ وہ آباد ہیں باقی ایٹی پرسنٹ یوں سے زیادہ جو زمین ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہے تو ان کے پاس منز پاور نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح کینیڈا جو ہے ان کے پاس منز پاور اگر ان کے پاس منز پاور ہو تو یہ خطے یہ یہ علاقے جو ہیں یہ عباد ہو سکتے ہیں اور یہاں سے دنیا کے لیے بہت ساری جو ترقیاتی جو کام ہیں وہ آگے ان کی پیش رفت ہو سکتی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن لوگوں کو مختلف ملکوں سے کٹھا کر کے لے کے آنا یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے جس کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ جو ادارے جو ہیں وہ آہ ان کے پیرامیٹر سے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہیں جاتے اور دوسرا جن لوگوں نے اپنے ملکوں کے دروازے دوسرے لوگوں کیلئے کھولیں اور ان کو کوئی جو تجربات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے تجربات نہیں ہوئے اور اس کے مقابلے میں ہوا یہ ہے کہ آہ اس کے مقابلے میں جو تھا ان کے مسائل جو ہیں وہ بڑے ہیں چونکہ وہ اس کلچر سے نہیں تھے وہ اس ملک میں جا کے ان میں جو جو کچھ چیزیں ہوئیں آج یورپ میں اور امریکہ میں کینیڈا میں وہ لوگ وہ کہہ رہے کہ خدا حافظ بھائی ہم آپ سے راج گئے ہیں اور آپ میربانی کریں تو خیر اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگ وہ جن لوگوں سے وقت آگئے ان کو کہہ رہے کہ آپ اپنے ملکوں میں واپس جائیں اگر آپ اس ملک میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر اسٹریلیا کے اندر پچھلے سالوں ایک موف چلی جس کے اندر ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ وہاں پہ شریعہ لاو کے لیے موف وہ چلا رہے تھے اور اس وقت کی جو اسٹریلین جو پرائیم منسٹر تھی انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ کرسچن ملک ہے اسٹریلیا کا اپنا قانون ہے اور ہمارے اپنے رسوماتی نظام ہے ہمارا اپنا کلچر ہے آپ نے اس میں رہنا ہے تو رہیں اگر آپ کو اس میں نہیں رہنا تو آپ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں اس لیے اس طرح کی بات نہ کریں تو انہوں نے بڑا سخت قسم کا جواب دیا تھا خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کرسچنز جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے یورپین پارلیمنٹ سے لے کے ریلیجس ٹویڈم امریکہ کا جو ادارہ ہے اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں یو این میں بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے فائلیں جو ہیں وہ پٹ اپ ہوتی ہیں ان پہ لوگ ڈسکیشنز کرتے ہیں پھر اس کی اس کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں کون لوگ آتے ہیں وہ جا کہتے ہیں پاکستان میں تو کرسچنز کو مسائل ہی نہیں ہیں تو وہ باتیں جو وہ دب جاتی ہیں کوئی کرسچنز جو پاکستانی ہیں ان کی کوئی موو نہیں ہے کوئی جس پہ منسلسل لوگ بات کر سکیں بین القومی اداروں کو وہ اس کے بارے میں وہ بتا سکے کہ کیا مطلب حقائق سے آگاہ کر سکیں تو پہلی دفعہ اور مطلب بدقسمتی سے پہلی دفعہ اور جو کہ اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کوئی اتنا کوئی اس پہ فخر کرنے والی بات نہیں کہ ہم نے اس کو شروع کیا ہم سے پہلے یہ شروع ہو جانا چاہیے تھا جو کہ ہم سے پہلے کے لوگ کا بات ہیں ہماری کیا حقات ہے یا ہم کیا اس میں کتنے رسپونسبل ہیں ہم تو اپنے جن لیڈرز کو مذہبی رہن ماہوں کو دیکھتے آئے ہیں ان میں سے کسی کو کہنا چاہیے تھا ہم تو بچے ہیں ہم تو چھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی ہماری قطن یہ ذمہ داری نہیں تھی اور یہ ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن خیر اینیوے جب ہم نے اس کا آغاز کیا اس کا اس کو سٹارٹ کیا اس پہ کھڑے ہو گئے تو خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی خدا نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہم آج تک کھڑے ہیں آئندہ بھی کھڑے رہیں گے اور ہم بالکل بے مذہر ہیں بالکل کسی کے لیے نقصان دے نہیں ہیں ہم اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہمارا عظم نہیں ہے کسی کے خلاف آہ کوئی منصوبہ بندی کرنا ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے لیکن ان دنوں جو پاکستان کے اندر جو ویفز چلی ہیں حکومت کے خلاف فوج کے خلاف اداروں کے خلاف اس کے اوپر ہمیں کنسرن ہے جو کہ پاکستان میری مدر کنٹری ہے پاکستان کے ادارے میرے ادارے ہیں پاکستان کے اندر بسنے والے میرے لوگ ہیں پاکستان کی سلامتی میری سلامتی ہے اور اگر پاکستان کے اندر ہی ہمیں جنت جیسا محول مل جائے اور ہمیں وہاں پہ وہ تمام رائٹس مل جائے وہاں پہ تمام وہ چیزیں اس کو اس کا توازن کر دیا جائے تو ہمیں پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ ہم یہاں سے الگ ہونے کی بات کریں گا وہ ہماری جنم بھومی ہیں وہاں پہ ہمارے اباو اجداد کی قبریں ہیں وہاں پہ اس سرزمین میں ہمارا خون شامل ہے تو کوئی بھی شخص اپنے دیش سے اس وقت نہیں اپنے ملک کو اپنے گھر کو اس وقت نہیں چھوڑتا جب تک وہ اس سے اکتان آ جائے جب تک اس کو سمجھ نہ آ جائے کہ بس اب اخیر ہوگی اب میں ان کو بھی بچاؤں اور اپنے آپ کو بھی بچاؤں تو یہ فری لینڈ جو ہے یہ ایک 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 بڑے لیول پہ ایک فیملی کو مد نظر رکھتے ہو فیملی سے مراد یعنی کرسن کمیونٹی پوری جو ہماری فیملی ہے جس طرح سے آپ فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح سے ہمارا کونسپ پورا ایک فیملی کا کونسپ ہے کہ ہماری جو پوری جو انٹائر جو کمیونٹی ہے یہ مسیح کا بدن ہے کلیسیا ہے چرچ ہے چرچیز ہیں ان کو یکجہ کرنا ان کو اکٹھا کرنا اور ان کی سلامتی کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں اور جس طرح کی دنیا انہیں جو کروٹ بدلی ہے جو مذہب کے نام پہ انتہا پسندی اور مذہب کے نام پہ جو ملکوں کی لڑائیاں اور کنفلکٹس جو ہیں پوری دنیا کے اندر اور وہ خطوں کی لڑائیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہمارے خطے میں پاکستان میں اگر اس طرح کے کنفلکٹس جو ہیں اور اس طرح کی وہاں پہ جو آگ پہلے سے موجود ہے بالخصوص پڑوس میں طالبان آہ کا آنا اور پاکستانی جو طالبان ہیں ان کی تحریک کا موجود ہونا اور پھر اور بہت ساری مذہبی تنظیمیں جو ہیں ان کی تحریک کا موجود ہونا اور کھلم کھلا بغاوت کرنا سسٹم کو نہ ماننا اور اتنی جو لا لیسنس ہیں اور اس کو دیکھ کے تھانوں کا گراؤ جلاو تھانوں کے اوپر حملے پولیس کے اوپر حملے اور فوج کے اوپر حملے دہشت گردی آہ کا نہ رکنا اور اسٹیٹ کا فیلئر اور اداروں کا فیلئر اس سے جب ہم اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں تو اس کو لے کر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ہم نہ تو جنگ جو ہیں نہ ہم ملیشن ہیں نہ ملیٹنٹ ہیں تو جن لوگوں نے ٹریٹیز کی ہیں منورٹیز کے رائٹس کے لیے کرسچنز کے سیفٹی کے لیے اور آپ کے پاس جب حق حقوق ہیں آپ کے مذہب کے نام پہ اوپر آپ یکجہ ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر اختیارات ہیں اور فلسطین میں مظالم ہوتے ہیں آپ پوری دنیا میں پروٹیس کرتے ہیں تو آپ مسلمانوں کو یکجہ ہونے کے لیے آپ نعرہ لگاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں اور ہمارے بھی کچھ لگتے ہیں دنیا میں اور ہم بھی ایک کمیونٹی ہیں اور کرسچن کمیونٹی ہیں اور ہم بھی اسی نام پہ لوگوں کو یکجہ کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اگر آپ کے پاس رائٹس ہیں اگر آپ کے پاس حقوق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائی جو ہے کشمیر میں وہ مر رہا ہے اور فلسطین میں مر رہا ہے اور آپ اس کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں دنیا کو کٹھا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی اگر کوئی مسیحی مر رہا ہے تو ہمارے پاس بھی وہی رائٹس ہیں جو آپ کے پاس رائٹس ہیں ہمیں بھی وہی حقوق استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے کہ ہمارے جو مسیحی بین بھائی جو ہیں اگر یہاں پہ مر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے دروازے راستے کھولیں اور آج کی بات یہی پہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا بہت شکریہ اور آج جو ہمارے لیے یوم تشکر ہے ایک سال پورا ہوا ہے فری لینڈ کی تحریک کو اور جب ہماری تحریک ہوگی تو لوگ ہماری بات سنیں گے جب ہماری تحریک ہی نہیں ہوگی لوگ ہماری بات کو نہیں سنیں گے آج ہماری تحریک ہے اور ہم ایک سٹانس رکھتے ہیں کہ پاکستان کے کرسٹینز جو ہیں پاکستان کے اندر بلکل سیف نہیں ہیں اور ان کے لیے سیف ہیبن ہونا چاہیے اور عالمگیر کمیونٹی جو ہے ان کے لیے ڈور اپن کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ